السلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے فٹ ہوں گے مسے میں ہوں گے آج میں اپنے پیار پیار بروس کے ساتھ ایک بہت زبردست ویڈیو شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اور ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اچھے اچھے کومنٹس کریں بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے آٹا اور آٹا جو ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے نمک ٹیٹ چمچ اور اب جناب میں اس کو گون دوں گی اور آٹا گوننا ایک بہت بڑا آرٹ ہے جناب آرٹ اس طرح سے ہے کہ یار جن کو نہیں گوننے آتا ان کے لیے تو ایک کمال کا دن ہوتا ہے نا وہ کہ انہوں نے آٹا گون دیا ہے اور اچھی روٹی بنا لیے گول روٹی بنا لیے تو اس لیے جو ہے آٹا گوننے کا طریقہ جو ہے یہ آج میں ان لوگوں کے لیے سپیشلی شیئر کر رہی ہوں جو کہ اپنے ملک سے دور ہیں اپنی سٹی سے دور ہیں اپنی فیملی سے دور ہیں اور جن بچیوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ جو ہے ان کو سسرال میں جا کے آٹا گوننا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اگر میری ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی تو کبھی کچھ بچیاں ہوتی ہیں جنہوں نے تو بالکل بھی آٹا کبھی زندگی میں اس کو گوندا کیا دیکھا بھی نہیں ہوتا کسی کے گونتے ہوئے تو اس وجہ سے ان کو تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے ل لیکن آج کل جو ہے یوٹیوب ہے اس کے ذریعے بچیاں جو ہے موبائل بغیرہ پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ کوئی نا کوئی ویڈیو اپن کر لیتی ہیں تو کیا پتا کوئی آٹا گوننے کی بھی سرچ کرے تو انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو ان کے لیے کارامت ہوگی تو یہاں پہ جناب جی میں آٹا جو ہے وہ میں نے پرات میں آپ کے سامنے دیکھ لیا تھا آپ نے کہ میں نے ڈالا تھا اور اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا جو ہے پانی ڈالتی جاؤں گی اور آٹے کے جو ہے م میرا مکس ہو جائے گا اور اس کے بعد میں اس طریقے سے آٹے کو کٹھا کر کے تو پھر میں مکی دینا سٹارٹ کروں گی اور مکی آپ نے کیسے دینی ہے مکی کس کو کہتے ہیں جناب یہ جو میں گوند رہی ہوں نا آٹے کو تو اس کو مکی دینا کہتے ہیں اور آپ نے اپنے سامنے سے آٹے کو مکی دینا سٹارٹ کرنی ہے اور ساتھ آپ نے اپنے برطن کو جو ہے اس کو بھی آپ نے مکس کرتے جانا ہے سوری مکس نہیں اپنے برطن کو جو ہے وہ بھی صاف کرتے جانا ہے تاکہ جو ہے آپ کا آٹا جو ہے آپ کے ب گندرے ہوتے ہیں تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ آٹے میں دہی ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ دیسی گھی بھی ڈال دیتے ہیں آئل وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں لیکن میں نے جو ہے نہ دیسی گھی ڈالا ہے نہ میں نے آئل ڈالا ہے اور نہ ہی میں نے دہی ڈالا ہے اور دہی جو ہے وہ کھٹا ہو جاتا ہے اور اسے آٹا آپ کا خراب ہونے کا بھی خطشہ ہے ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے آٹے کا تو اس وجہ سے میں تو دہی بالکل بھی نہیں ڈالوں گی لیکن اگر آپ نے جلدی جلدی آٹے کو یوز کرنا ہے جیسے ابھی گندہ اور تھوڑے دیر بعد آپ نے روٹی پکانی ہے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ سردیوں میں سپیشلی آپ زیادہ دن نہیں رکھنا تو آپ دہی ڈال سکتے ہیں آدروائز اگنور کریں کہ آپ بیج میں دہی ڈالیں اور آئل وغیرہ جو ہے وہ میں نہیں کرتی بیج میں ڈالتی میں اسی وقت جو ہے آٹا گون کے تو میرا میری کوشش ہوتی ہے کہ میری روٹی اس وقت اچھی بنتی ہے جب میں اچھا آٹا گونتی ہوں اور اچھا آٹا گوننے پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی روٹی اچھی پکتی ہے آپ کی روٹی بڑی بنتی ہے اور گول بنتی ہے تو جناب یہاں پہ میں آٹے کو ساست ریسٹ بھی دیتے جاری ہوں اور میں اپنے ہاتھوں پہ اور برتن پہ جو ہے تھوڑا تھوڑا پانی وہ کر رہی ہوں لگا رہی ہوں یعنی برتن صاف کر رہی ہوں میں آٹے میں پانی باربن نہیں ڈالتی جاری اگر میں ڈالوں گی تو ایسا ہوگا کہ میرا آٹا جو ہے وہ بلکل ڈھیلا ہو جائے گا اور میرے سے روٹی نہیں پکے گی اور بعد میں مجھے بڑی خواری ہوگی کہ یار میں نے آٹا کیسے گون دیا ہے تو اس لیے ریلیکس ہو کے بلکل آرام رام سے آرام اور تحمل سے اپنے آٹے کو ریلیکس ہو کے گون دیں اور خود بھی آپ انشاءاللہ تالہ جب آپ آٹا گنتے ہیں تو سورے کوثر کا لازمی برت کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کا مائنڈ بھی ریلیکس رہے گا آٹا گننا ایک بہت بڑا آرٹ ہے اور آپ کو سکون بھی ملتا ہے یقین کیجئے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس کو مزہ نہیں لیا جاتا آٹا گننے کا آٹا گننے میں ایک مزہ ہے اور جب آپ کا مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ آٹے کے ساتھ کھیلنا بھی شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پہ جناب میرا آٹا جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شکل کتنی خوبصورت ہو گئی ہے اور آٹے کا کلر جو ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے اور وائٹ وائٹ جو آٹا ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت پیارا لگ رہا ہے اور پہلے اس کی شکل کیسی تھی اب نرم و ملائم سا آٹا آپ کو ملائی کی طرح لگ رہا ہوگا تو یہاں پہ جناب میرا کا مال ہے میں بہت اچھے طریقے سے اس کو گوند رہی ہوں اس وجہ سے میرا آٹے کی شکل آپ کو خوبصورت نظر آ گئی ہوگی اگر کس کو نہیں نظر آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا تو جناب یہاں پہ میرا آٹا گوند گیا اور اب میں آپ کو اس کی روٹی بھی دکھاؤں گی کہ کیسے بنائیں گے اور میری بہت پھولی پھولی روٹی بنیں گے انشاءاللہ کبھی میری آٹے کے جو روٹی کے پھول ہوتے ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا انڈ بھی کروں گی آپ روٹی انجوائے کیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ